دوستو جیسا کہ پچھلے لیسن میں آپ لوگوں نے پین ٹول کے حوالے سے سیکھا اس لیسن میں میں آپ لوگوں کو پین ٹول کے اندر موجود تین مزید آپشن کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپشن ہیں ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اور کنورٹ اینکر پوائنٹ ٹول چلیں آئیں چلتے ہیں الیسٹریٹر کی طرف چلیں دوستو ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اور کنورٹ اینکر پوائنٹ ٹول کو سٹیڈی کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی اچھا دوستو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم ٹول بار کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے کچھ ٹولز ایسے ہیں جن کے اوپر ہمیں ایک ایرو کا سائن نظر آتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹولز کے اندر مزید کچھ آپشنز بھی موجود ہیں تو دوستو یہ جو ہمارا پین ٹول ہے یہ بھی ایسے ہی ٹولز میں سے ایک ہے جب اس کے اوپر آپ ماؤس لاکے ہولڈ کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مزید تین اوپشنز ہمارے پاس آویلیبل ہیں دوستو یہ تین اوپشنز بھی بڑی کرامت ہیں اور ان کو بھی ہم گاہے بگاہے پین ٹول کے ساتھ ساتھ یوز کرتے رہیں گے تو چلیں اے میں آپ کو ان تینوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلی اوپشن آپ کے بس موجود ہے ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول اس کے بعد دوسری اوپشن ہے ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اور تیسری اوپشن ہے اینکر پوائنٹ ٹول یہ جو اینکر پوائنٹ ٹول ہے اس کو سی سی سے پچھلے ورجنز کے اندر کنورٹ اینکر پوائنٹ ٹول کے طور پہ آپ لوگ جانتے ہیں تو چلیں ان کو ذرا دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک سکوئر ڈراؤ کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک سکوئر میں نے لیا اب دوستو میں یہاں پہ آتا ہوں میرے پاس یہ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول ہے اس سے میں سٹارٹ کروں گا اور آپ کو سمجھانا شروع کروں گا دوستو یہ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول کیا کرتا ہے اس ٹول سے اگر آپ آ کے کسی بھی اینکر کے اوپر کلک کریں جیسے کہ یہ میں نے کیا تو یہ اس اینکر پوائنٹ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ آپ کو پاتھ کے اوپر آ کے اگزیکلی اینکر پوائنٹ کے اوپر کلک کرنا ہوگا تب ہی آپ کا جو اینکر پوائنٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہوگا جیسے ہی یہ دیکھیں میں نے اس اینکر پوائنٹ کو ڈیلیٹ کیا تو میری جو سکوئر کی شیپ تھی وہ ایک ٹرائی آنگولر شیپ کے اندر کنورٹ ہو گئی ہے اچھا اسی طرح سے اگر میں یہاں پہ مزید کلک کرتا چلوں یہ دیکھیں ایک اور کلک میں نے کیا تو میرا جو سکوئر تھا وہ ایک لائن سیگمنٹ کے اندر کنورٹ ہو گیا تو دوستو اس طرح سے اگر میں اس کو ڈیلیٹ کرتا جاؤں کرتا جاؤں تو یہ دیکھیں میری جو سکوئر کی شیپ تھی وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور جا چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول کی مزید سے اس سکوئر کے اندر جتنے بھی اینکر پوائنٹ موجود تھے ان کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اچھا میں دوبارہ ایک اور سکوئر لیتا ہوں اور اب کی بار آپ کو میں بتانے لگا ہوں جی ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول دوستو ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول کے بلکل برعکس کام کرتا ہے یہ یہ کرتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی پات کے اوپر جا کے ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول سے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت واضح ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ایک اینکر وہاں پہ ایڈ ہو جائے گی دوستو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول کا جو شاٹ کی ہے وہ پلس سائن ہے کی بورڈ پہ اور جو ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول کی شاٹ کی ہے وہ کی بورڈ پہ نیگٹیو سائن ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جتنی بار میں اس پات کے اوپر کلک کرتا چلا جاؤں گا اتنے ہی اینکر پوائنٹ میرے اس پات کے اوپر جہاں وہ ایڈ ہوتے چلے جائیں گے اس کے بعد میں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کے مدد سے ان میں سے کسی بھی اینکر پوائنٹ کو اپنی مرضی سے آکے چینج کر سکتا ہوں اور یہ دیکھیں میری جو سکوئر کی شیپ تھی یہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے اچھا تو یہ تو تھے ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول اور ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اب ایک تیسری اپشن ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اینکر پوائنٹ ٹول دوستو یہ اینکر پوائنٹ ٹول یہ کرتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی اینکر کے اوپر آکے اس کے ساتھ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اس کو اس کی مدد سے موو کریں تو یہ دیکھیں یہ بیسکلی ہمارے اس اینکر پوائنٹ کو کرو میں یعنی کہ ایک جو ہمارے پاس بلکل ایک پوائنٹ موجود ہے اس پوائنٹ کو نوک کو کونے کو کارنر کو یہ کرو کے اندر تبدیل کر دیتا ہے اب میں دوبارہ سے یہاں پہ ایک سکوئر لے رہا ہوں یہ میں نے سکوئر لیا اب دوستو میں کرتا یہ ہوں آپ کو پتہ ہے کہ سکوئر کے اندر ان چاروں کارنرز کے اوپر ایک ایک اینکر پوائنٹ موجود ہے میں یہ کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے آتا ہوں ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول میں اور یہاں پہ اس کے اپر سینٹر میں ایک اینکر پوائنٹ کو ایٹ کرتا ہوں اب اس کے بعد میں نیچے آتا ہوں اور اینکر پوائنٹ ٹول لے کے اس کو میں اگر یہاں پہ ایسے چینج کروں تو یہ دیکھیں یہ جو میری اوپر والی لائن تھی یہ کرو کے اندر چینج ہو گئی ہے اسی طرح سے اگر میں اسی اینکر کو تھوڑا سا اوپر لے جاؤں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے مدد سے اور اب میں واپس آؤں اینکر پوائنٹ ٹول پہ اور اس کو میں ایسے تھوڑا سا ڈراغ کروں تو یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے ایک بہت ہی مزے کی سمپل سی ایک آرچ کی جو شیپ ہے وہ آپ کے سامنے کریئٹ ہو گئی ہے تو اسی طرح سے ہم ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اور جو کنورٹ اینکر پوائنٹ ٹول ہے اس کی مزے سے ڈیفرنٹ شیپ کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں اور کریئٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈراغ کرتا ہوں دوستو پولیگون اس شیپ کو میں یہاں پہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں اب ایک ڈراغ کر رہا ہوں جی پولیگون اب یہاں پہ میں کنورٹ پوائنٹ ٹول کو لیتا ہوں اور اس کی مدد سے میں یہاں پہ اس کے جو لائن سیگمنٹس ہیں ان کو میں سینٹر سے پکڑ کے موف کرتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لائن سیگمنٹس ہیں وہ کروز کے اندر جو ہے وہ کنورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ اگر ان کو ہم تھوڑا سا کروز کو مزید اندر باہر کریں اور ان کو ہم مینج کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ایک فلورل چھیپ جو ہے وہ آگئی ہے میں ڈریکٹ سیلیکشن ٹول کو لیتا ہوں اور اس کی مزد سے ان کروز کو تھوڑا سامنے اندر کی طرف لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک جو جس طرح سے پلار کی پیٹلز ہوتی ہیں اس طرح کی جو ایک شیپ ہے یہ آپ کے سامنے کریئٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں چلیں جی یہ آپ کے سامنے بن گیا ایک پلار تو دوستو اس طرح سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم پین ٹول کے اندر موجود تین آپشنز یعنی کہ ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ڈیلیٹ اہنکر پوائنٹ ٹول اور کنورٹ اینکر پوائنٹ ٹول کے مدد سے بھی بہت ساری انٹرسنگ شیپز بنا سکتے ہیں اور شیپز کو بہت زیادہ چینج بھی کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگوں نے دیکھا اس لیسن کے اندر ہم نے ایڈ اینکر پوائنٹ ٹول ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول اور کنورٹ اینکر پوائنٹ ٹول جیسی پین ٹول کی اڈیشنل آپشنز کو سٹیڈی کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تینوں ٹولز جو ہیں یہ سمجھ میں آگئے ہوں گے اور اب آپ لوگ ان ٹولز کی مدد سے نہ صرف نئی شیپس کریں گے بلکہ ان کو چینج کریں گے اور آپ لوگوں نے اب ان کی پریکٹس کرنی ہے آنے والے لیسنز کے اندر ہم پین ٹول کی ہی مدد سے کچھ آبجکس کو اور کچھ کریکٹرز کو ہم ٹریس کرنا سیکھیں گے